نافرمانی کے وجہ سے جو ہے اللہ تعالی وجہ سے جو ہے ہر گنہگار جو ہے وہ مشکل میں ڈال دیا جاتا ہے پریشانیوں میں ڈال دیا جاتا ہے مطلب ایک تو یہ کہ مشکلات اور مسائب آتے ہیں دوسرا یہ کہ نافرمانی کے وجہ سے جو ہے ہر کام مشکل ہو جاتا ہے مطلب ہر کام میں اللہ مشکلات کو پیدا کر دیتا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سورة طلاق سورة 65 آیت میں چار ملنہ نے فرمایا جو اللہ کا تخوی اختیار کرتا ہے اس کے لئے ہم کام آسان کر دیتے ہیں اس کا اُلٹ مانا ہوا جو اللہ کا تخوی اختیار نہیں کرتا معاصیت اور گناہ کرنے والا تخوی کے اُلٹ کام کر رہا ہے اللہ اس کے کام کو کیا کرتا ہے مشکل کر دیتا ہے تو اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کوئی کام مشکل ہو رہا ہے نہیں ہو پا رہا ہے تو اس کا مطلب ہم اللہ کا تقوی ویسا اختیار نہیں کر رہے گناہوں کو نہیں چھوڑ رہے جس کے نتیجے میں مشکل آ رہی ہے ورنہ اللہ نے فرمایا اور کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجَلَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرَا جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لئے کام آسان کرتا ہے ایک دوسری جگہ فرما ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجَلَّهُ مَقْرَجَا اللہ جو ہے اللہ کا تقوی اختیار کرتا اللہ اس کے لئے مسیبتوں اور پریشانیوں اس سے نکلنا آسان کرتا ہے یَجَلَّهُ مَقْرَجَا اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوں گا سورے تلاقی آئے تھے یہ بھی یہاں کہا اس کے کام آسان کر دیتا ہوں روزی دیتا ہوں ایسی جگہ سے سوچتا نہیں ہے اور امری ہی اس کو آسان کرتا ہوں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہوں اس کی تفسیر کرتے ہیں آسانی سے مراد دنیا اور آخرت کے ہر مرحلے میں آسانی جہاں تکلیف ہوتی ہے دنیا کی مشکل مسائب میں آسانی خبر میں آسانی خبر کے سوال جواب میں آسانی روز محشر آسانی پل سرات پر آسانی اللہ کے سامنے سوال جواب میں آسانی اور آسانی زندہ چلا جاتا ہے تقویٰ اور تقویٰ کے الٹ کیا ہوں گا معصیت کرنے سے انسان میں تقویٰ نہیں تبھی تو گناہ کر رہا ہے گناہ کرنے سے اس لیے میں نے کہا مشکلات اور مسائب کے ساتھ ساتھ جو پوائنٹ تھا ہمارا وہ یہ تھا ہر کام میں اللہ مشکل پیدا کر دیتا ہے اور تکلیف دیتا ہے اور نافرمانی کا یاد رکھئے یہی نتیجہ ہوتا ہے یا نافرمان لوگوں کا یہی نتیجہ ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے ہم اللہ کی فرانورداری کریں تقویٰ اختیار کریں نیکی کریں ورنہ ہمارے ہر کام میں مشکل ہوں گی یا پھر مشکل آ رہی تو سمجھ جائے کہ کچھ نے کوئی ضرورت ہے تقویٰ میں اضافہ کرنے